پشاور ہائی کورٹ میں ڈینگے سے متعلق کیس کی سمات جسٹس قلندر علی خان اور جسٹس ابراکیم خان پر مشتمل دورکنی بینٹنی کی ڈی سی پشاور ساکی پرزا اسلام ڈی ای چوڑ ڈاکٹر گل محمد اور ایڈیشنل ڈائیکٹر محکمہ ہل پنجا فرق سلطان عداد میں پیش ہوئے عداد نے ڈینگے کی بڑھتے ہوئے کیس پر برہمی کا اظہار کیا جسٹس قلندر علی خان نے ریمارکز دیتے ہوئے کہا کہ ڈینگے کے خاتمی کے لیے ابھی تک اقدامات کیوں نہیں کی گئے یہ کوئی سہلا بھی ازلزلہ نہیں کہ پیش گی خواہدی اقدامات نہیں کیے جا سکے اس موقع پر ڈی سی پشاور نے عداد کو ڈینگے کے خاتمی کے لیے کی جانے والی کاوش سے اگاہ کیا جن کا کہا تھا کہ ڈینگے پیلانی کی ایک بڑی وجہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے ایڈیشنل ڈائیکٹر محکمہ صحت پنجاب فرق سلطان نے عداد کو بتایا کہ محکمہ صحت پنجاب کی ٹیموں نے اب تک چار ہزار سے زیادہ افراد کی ٹیسٹ کی ہے دو سو پینتاریس افراد میں اب تک مرس کی تشخیص ہوئی ہے جو موبائل یونٹس مختلف جگہوں پر کھڑے ہیں انہوں نے چار ہزار پانچ سو چھے کے قریب مریضوں کو دیکھا ہے آٹھ سو چھہتر لوگوں کے ٹیسٹ کیے جس میں سے دو سو پینتاریس میں ڈینگی پوزیٹیو آیا ہے تو وہ متعلقہ ہسپتالوں سے اور ان کے جو فیزیشنز ہیں ان سے وہ علاج کروا رہے ہیں عداد نے صبحی حکومت کو ڈینگی سے متعلق سل بنانے اور ڈی سی پیشار کو مرس سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کرنے کے حکامات بھی جاری کیے دوروکنی بیٹس نے ڈی جی ہیلت پر خیور پختنخواہ اور پیشار کی تمام ٹیچنگ ہسپتال کے ڈیکٹرز کو پیر کی روز طرف کر لیا دوسری سے افضلی انتظامیہ کی جائب سے تین سو رضاکاروں پر مشتمل فورج بھی تشکیل دی گئی ہے جو گرگر جا کر سپری اور اگاہی مہم چلائیں گی کی مرمن موثیت کی ساتھ مستدت اللہ دنیا نیوز پیشار